ابنِ کسیر ابنِ کسیر ابنِ قیم یہ شاگرد ہے ابنِ تیمیہ کے ابنِ کسیر نے یہاں پر وہ حدیث لکھی جو سرکار نے فرمائی درجلوں کتابوں میں موجود ہے راوی کی بحث بھی موجود ہے کہ بالکل سیکہ راوی ہے سرکار کے ختمِ نبوت کے مطلبی یہ ہے سننا تو جو سے ختمِ نبوت کا مطلب یہ ہے کیا مطلب تک کہ ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر من ہر منت کا ہر سیکن اس میں جو کچھ منا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے یہ ہے ختمِ نبوت تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ نجل سے اٹھے گا سرکار نے کچھ حرامتیں بیان کی اور یہ سدیس پر میں نے تین گھنٹے دبائی میں مناظرہ کیا میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھے ان کے تین مولویوں کو میں نے کتابوں کے بغیر ہی الٹا کر دیا اس حریس پر سرکار سے حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ جو سرکار کے راز والی باتیں بتاتے ہیں جمعیت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اِنَّا مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمُ رَجُلُن قَرْعَا الْقُرْآنِ سرکار نے فرمایا مجھے امت پر ایک ایسے شخص کا بھی خطرہ ہے جن کا خطرہ ان میں سے ایک ایسا ہے کون ابن عبدالوحاب کی ساری نشانیاں سرکار نے بتائیں اور اس پر میں نے مناظرہ کیا اور ابن عبدالوحاب کو اس حدیث کے نیچے سے وہ نکال نہیں سکے تین گھنٹے تک میرے نبی علیہ السلام نے فرما بندہ ہوگا تحریک اپنی چلائے گا قرآن پڑھ کے اسی سے تو مہران ہوتے کہ قرآن کا ہی تو درست دیتے سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے وہ اپنی تحریک چلائے گا پھر وکانہ رداء الاسلام اسرامی لباس ہوگا اس کا جبے وغیرہ جس طرح کی ساری صورتحال تھی حتی اذا رویت بہجاتو علیہ زہری رونک داڑی وغیرہ بھی ہوگی یہودی نہیں ہوگا بداہر نصرانی نہیں ہوگا ہندو نہیں ہوگا سکھ نہیں ہوگا قرآن پڑھے گا قرآن کی دعوت دے گا تو پھر کیا کرے گا اعتراہ الہ ماشاءاللہ جب کچھ لوگوں کو اپنی تقریروں سے قابو میں کر لے گا تو اوپر واری خال اتار دے گا وہ بیڑھ نوہ بیڑھیا بیڑھ واری خال اتار کے بیڑھیا بن کے سامنے آ جائے گا کیا کرے گا غیر کی خبریں سنو فَنْسَلَخَ مِنْهُوْ فَنَا بَضَوْ وَرَا زَحْرِحِ قرآن پکڑ کے پیچھے پشت کے پھینک دے گا کیسے پہلے سامنے رکھ کے درس دیتا تھا پھر سرکار کا علم دیکھو فرما وَسَعَا عَلَا جَعْرِحِ بِسَعِفْ وَرَمَاهُ بِسْشِرْكِ فرما امت پر شرک کا فتوہ لگا کے امت میں ہی تلوار جلانا شروع کر دے گا شرک کا فتوہ رَمَاهُ بِسْشِرْكِ یعنی مسلمانوں کو جب قتل کرے گا تو کہے گا چونکہ مشرک تھے ان کا خون بہانہ واجب ہو چکا تھا ان کی بیویاں چھیننا جیس ہو چکا تھا ان کا مال لوٹنا لازم ہو چکا تھا یہ فتوہ لگا کے مسلمانوں کا خون باتا جائے تاریخِ عرب میں تاریخِ اسلام میں جس شخص نے قتل و قتال تو کئی لوگوں نے کیا مگر جس میں یہ ساری امارتے کی نشانیاں موجود ہو قرآن سے دعوت مسلمانوں پر شرک کا فتوہ پھر مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنا شرک کی بیش پہ قتل کرنا مسلمانوں کو یہ سوائے ابن عبدالوحاب اور اس کے چیلوں کے اور کوئی نہیں کل کا ابن عبدالوحاب آج کی دعش یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے دور رخ ہے پرنا یہ کہاں سے آئی مخلوق ابن عبدالوحاب نے مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگایا پہلا بندہ وہ قتل کیا دریہ اور ریاض میں جو مسجدیں جمعہ کے دن مسجد پر مسلحے پر کھڑا جماعت کرنا تھا یہ وہابی طریقہ پہلا قتل تھا تین لاکھ مسلمان ان بیڑیوں نے شہید کیے تین لاکھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور طائف کے تین لاکھ مسلمان شہید کیے جرم کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں سرکار نے پہلے بتایا تھا کہ امت پر شرک کا فتوہ جالی لگا کر ایک بندہ فتنہ برپا کرے گا اور مرکز اسلام کے اسے نے قبضہ کیا اور وہاں کے ریال مظفرگر تک پہنچ گئے یہ دیکھو میں سنت کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں جو چاہے گا اس پر مناظرہ بھی کروں گا کہ یہ ابن عبدالوہاب تھا جس کی نسانیہ سرکار نے پہلے بتا دی تھی کہ وہ شرک کا فتوہ لگائے گا تو لگائے ہم پہ لیکن قربان جاؤں سرکار کی علم پر صحابہ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی فیصلے کروا لیے آج اگر ہمیں ثابت کرنا پڑتا کہ ان دو میں سے ہمیں تیر کھانے والے وہ ہیں تین بارنے والے تو پھر سچا کون اور جھوٹا کون ہے تو بڑی میند کرنی پڑتی حضرت عزیفہ بریمان نے سرکار سے ہی کروا لیا کہ میرے محبوب وہ زمانہ جب آ چکا ہوگا امت پہ شرک کا فتوہ لگ چکا ہوگا لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے تو دو ٹولے ہوں گے ایک ہوں گے شرک کا فتوہ شرک کے تیر مارنے والے اور دوسری ہوں گے شرک کے تیر کھانے والے آپ یہ تو بتا دو کہ ان میں سے مشرک اور جھوٹا ہوگا کون یہ آپ خود ہی فیصلہ فرما دو یہ لفظ لکھے ہیں ابن اطامیہ کی شاگرد کی تفسیر میں ایشوہما آلہ بشرک الرامی بل المرمی کیا مسلمان واقعی مشرک ہو چکے ہوگے یا شرک کے فتوہ لگانے والے پیڑیے خود ظالم ہوں گے میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا یہ لکھا ہے بل الرامی بل الرامی بل الرامی اے حضافہ بن یمان سنانا میری امت کو کہ جس وقت یہ شرک کے فتوے لگانے والے شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے اس وقت کی امت کا کوئی جرم نہیں ہوگا وہ سچے مسلمان ہوگے یہ فتوے لگانے والے خود ہی دین کو چھوڑ کے جاتے ہیں